بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ٹائم پہ فیصل ہلز کے اندر جس جگہ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جس جگہ سب سے زیادہ لوگوں کی ریکوارمنٹ ہے یا جس جگہ سب سے زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے آج اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنے کی کوشش کروں گا اس ٹائم پہ ہم کھڑے ہیں جی ساٹھ فوٹ روڈ کی اوپر ساتھ یہ فیصل ہلز آرچ کے ساتھ اگر آپ سیدھا آگے آتے ہیں تو یہ ساٹھ فوٹ روڈ آتی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پہ ہر بندی کی کوشش ہے کہ گھر بنایا جائے یا ایون ادھر انویسمنٹ کی جائے تو آج آپ لگوں کے ساتھ ادھر جو پانچ مرلے کے گھر ہیں وہ زیادہ باتیں آپ کو میری پیچھے نظر آ رہے ہوں گے سب سے زیادہ تعداد ان پانچ مرلے کے گھروں کی ہے اس کے بعد اس جگہ پہ جو پلات ہیں یہ ہے جی پینتیس پہ ستر ادھر کیمرہ لگائیں یہ پینتیس پہ ستر یعنی کہ دس مرلے کے پلات ہیں آرچ کے نزدیک اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے اگر زوم کریں تو آرچ کے نزدیک آپ کو تیس پہ ساٹھ یعنی کہ سات مرلے کے پلات ملتے ہیں تو یہ وہ مین سیریز ہے اس ٹائم پہ جو فیصل ہیلز کی یہ بڑی لوکیشن بھی اس کی بڑی پرائم ہے اور اس ٹائم اس کا ویو بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ ایک تو فیصل ہیلز کا سوک سنٹر بھی در سے کافی نزدیک ہے کسی بھی جگہ کسی بھی اریے کے اندر جو کمرشل کے اریے ہوتا ہے وہ بڑی اٹریکشن کا حامل ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ تھوڑا ادھر کیمرہ لگائیں یہ جو پانچ مرلے کے گھر ہیں فیصل ہیلز کے اندر پانچ مرلے کی یہ سب سے بیسٹ لوکیشن ہے اور اس ٹائم پہ ہر بندی کی کوشش ہے کہ ان جگہوں پہ گھر بنایا جائے بڑا اچھا ویو ہے اس جگہ کا ہر چیز آپ کے پیدل ایکسیس کے اندر ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ریٹس بڑے ہی مناسب ہیں ادھر تھوڑا سے زوم کریں ان گروہ کی تعداد اگر میں آپ کو شک کرانا چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ ادھر گھر بنیں جی اور یہ خاص کر کے پانچ مرلے کی یونٹ پلات ہوتا ہے ہر بندی کی رینج میں ہوتا ہے اس لیے پانچ مرلے پہ بڑے کافی اچھے گھر بنے ہوئے اور ان کے اندر ریٹس کی بات کی جائے ریٹس کا آپ کو جیسا کہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بڑے ریزنیبل فیصل ہیلز کے ریٹ ہے آپ اس سے لازمی فائدہ اٹھانے چاہیے ریٹس کی اگر بات کریں تو جتنا آپ اس کے آرچ کے دور جائیں گے اس طرف کیمرہ لگائیں تو ریٹ تھوڑا سا آپ کو ریزنیبل ملے گا اور جتنا آرچ سے نزدیک آپ جائیں گے جتنا آرچ سے نزدیک اتریں گے ریٹ تھوڑا سا ریٹ میں ڈیفرنس آئے گا تو اس طرف اگر کیمرہ دوبارہ لگائیں گے ادھر سے آپ کو ریٹ تقریباً 42-43 کے اندر پلارٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس طرف اب جو کیمرہ لگ رہا ہے امر 5 کے اس طرف ادھر آپ کو تقریباً 38 سے 40 لاکھ پلارٹ بھی مل جاتا ہے اور اس طرف بھی کافی زیادہ آپ گروہ کی رفتار میں تیزی آ چکی ہے تو آرچ کے جس طرح نزدیک آپ جائیں گے اس طرف اگر کیمرہ لگائیں آرچ کے نزدیک جتنا جتنا آرچ سے نزدیک ہوتے جائیں گے ریٹ میں تھوڑا بھو ڈیفرنس آتا رہے گا جدھر سے سیریز یہ سٹارٹ ہو رہی ہے ادھر آپ کو اس ٹائم پہ 55 پلس کا پلارٹ ملے گا جو چپن سو پچپن سو چپن سو کے نمبر جو آرچ والی سائیڈ ہے تو ادھر آپ کو یہ ریٹ ملے گا تو اے بلاک میں پانچ مرلے کی سیریز میں آپ کو تقریباً آپ مائنڈ میں رکھیں 38 لاکھ سے لے کے پچپن چپپن یا ایون ففٹی ایٹ کے پلارٹ بھی آج کل سیل ہو رہے ہیں تو پانچ مرلے کا یہ ریٹ ہے اور یہ ساری سیریز ہی تقریباً آرچ کی بھی نزدیک ہے ٹائپ آف لینڈ بھی ایک جیسی ہے ادھر کیمرہ لگائیں ایک دفعہ اور یہ ساری ہی اچھی لینڈ ہے سامنے آپ کو پارک ایریا نظر آ رہا ہے یہ پارک بنا ہوا ہے اور یہ کافی بڑا یہ بلاک کا سب سے بڑا یہ پارک ہے پارک کے ساتھ یہ جو خالی پلارٹ ہے پارک کے بالکل پیرلل یہ ہے جی ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ کا پلارٹ اور یہ کافی بڑا پلارٹ ہے اس پہ یقیناً کوئی نہ کوئی بڑی یونیورسٹی آئے گی فیوچر کے اندر تو یہ ہو گیا جی پانچ مرلے کا ریٹ پانچ مرلے کی ڈیولیپمنٹ آپ چیک کر لیں بہت تیزی کے ساتھ انڈر کنسٹرکشن جو گھر ہیں اس سیریز کے اندر پہلے کوئی گھر نہیں تھا بیالیس سو تر تالیس سو میں کافی زیادہ ہم نے اپنے کلائنٹس کو پلارٹ دی ہیں لیکن اب ادھر بھی کافی گھر کچھ دو تین گھر شروع ہو چکے تو اس کے بعد آئیں گے جی پینٹیس بہ ستر یہ چیک کر آئیں یہ ہو گیا پینٹیس بہ ستر یعنی دس مرلے اس در آپ نے اگر پلارٹ لینا ہے تو اس ٹائم پہ آپ ریٹ مائنڈ میں رکھیں تقریباً سیونٹی فائیو سے لے کے ایٹی فائیو کے اندر آپ کو دس مرلے کا پلارٹ مل سکتا ہے وہ بھی لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے سات مرلے کی تھوڑا سے زونگ کریں اگر آرز کے بلکل سات میں جو سات مرلے کے پلارٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس ٹائم تقریباً ستر سے پچھتر لاکھ کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ وہ ایریہ ہے جو ہر بندے کی اس جگہ پہ ریکوائرمنٹ ہے ہر بندے کی اس جگہ پہ ڈیمانڈ بھی آشا کچھ سیریز میں مس کر جاتا ہوں سکپ کر دیتا ہوں پھر لوگ کہتے ہیں اس سیریز کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی ذرا پیچھے کیمرہ لگائے ہیں آج پار کے اس طرف سات مرلے کے پلارٹ ہیں ان کو کبھی ہم نے نہ کور کی ہے نہ اس کی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ اس جگہ پہ ہمارا جو اپنا ایکسپیرینس کہتا ہے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہمیں لگتا ہے کچھ جگہ پہ فلنگ ورہ ایریہ کافی زیادہ وہ تقریباً ساری سیریز اس لیے ہم اس سیریز کو ریکیبرنی نہیں کرتے نہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں نہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں تو یہ ہے جی وہ ایریہ آرز کے ساتھ ساتھ کا اگر آپ کو پانچ مرلے کا پلات چاہیے تو اٹھتیس سے پچپن لاکھ کا بجٹ آپ مائن میں رکھیں دس مرلے کا پلات چاہیے تو یہ دس مرلہ دس مرلے کے اندر بھی دیکھیں کافی گھر شروع ہو چکے ہیں کافی گھر بن چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دس مرلے کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے دس مرلے پچھتر سے پچاسی کے اندر آپ کو اچھا پلات ملے گا آگے سات مرلے کی بات کریں تو آپ کو ستر سے پچھتر لاکھ کے اندر پلات مل جائے گا تو اے بلاکھ کا یہ اریا بڑی تیزی کے ساتھ آباد بھی ہو رہا ہے انڈر کنسٹرکشن گارس میں کافی ہیں اس اریا کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیل تھی میں نے کوشش کیا کہ آپ کے ساتھ اس سارے اریا کے اندر جو بھی پلات ہیں پانچ مرلہ سات مرلہ اور دس مرلہ ان کی ڈیولیپمنٹ اور ان کے ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس میں سٹل ہمارے پاس ایسے اپشن ہوتے ہیں جو ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ریزنیبل ریٹ پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں دی جائے انویسٹر ریٹ پہ تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ بھی کریں یا فیصل ایلز کے بارے پہ آپ کونسی ویڈیوز کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں میسیجز کے درہو یا کمنٹ کے درہو بتایا کریں شکریہ